تو کسان ویرو پشو پالن میں گائے بھیانس کو آپ کو جو ڈائیجیشن ہے وہ صحیح ہونا سب سے زیادہ جروری ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے تومبہ کے بارے میں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں نوروپ سنگھ جی بتائیں گے جو کی اس کو کافی لمبے سمیں سے استعمال کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ انہیں کافی اچھا ملا ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اور جو دوست پہلی بار آئے ہیں چینل سے جڑنا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں بتائیں بھی آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں جی اسے کیونکہ الگ الگ جگہ پہ اس کو الگ الگ نام سے اپنے دیش میں جانتے ہوں گے لوگ جو ہمارے ایریے میں اس کو کورتمہ بولتے ہیں تو یہ جو کورتمہ ہے یہ ایک مطلب وائلڈ جیسے آپ نا مطلب ایسی کہیں بھی آپ کو مل جائے گا راجستان میں اور ہریانہ کے کچھ ایریے میں اور بٹھنڈا سائٹ بھی مل جاتا ہے یہ تو یہ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی پیٹ کے ڈائیجیسٹن کے لیے نوٹ ایبن مطلب آدمیوں میں اور گائوں میں سبھی چیزوں میں پیٹ کے جیسے سبھی سبھی کو ڈائیجیسٹن کے لیے یہ ایک رامبان علاج ہے اور اس کو انگریجی میں بٹر ایپل یا بٹر ککمبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر آپ سرچ کرو گے آپ کو مل جائے گا بلکل اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے سبھ اس کو یوز کرنا ہے جو آپ نے جب تو آپ کے پاس یہ ایویلیبل ہے ہفتے میں ایک بار آپ دو یا تین ایسے جو ہیں ایک گائے کو بری کٹ کے اس کے اوپر نمک ڈال کے پیلے پن میں جو ہو وہ آپ اس کو مطلب دے سکتے ہو اس میں جو ہرے رنگ کا ہوئے گا وہ گائے کھائے گی کچھا جو ہوگا اور دوسرا جب اس کو کھا لے گی اور جب اس کا آف سیزن ہو تو آپ اس کو کیا کرنا ہے اس کو بری کٹ کے اس کا جو چورن ہم بنا کے رکھتے ہیں ہمیشہ اس میں کیا ہوتا ہے چاروں چار طرح کی اجوائن آتی ہے بجار میں تو چاروں اجوائن لے لینے آپ نے اور چار پرکار کے نمک لے لینے کالا ہو گیا سیندہ ہو گیا اور سمندری ہو گیا اور ایک جو عام جو اپنے سالٹ ہوتا ہے وہ چاروں سالٹ جو ہے ان کو جیسے آپ کو ڈوز بناتے ہیں جیسے اپنے دس کلو اس کو تیار کرنا ہے بلکہ تو آپ ایک مٹکہ لے لو اور اس کو بری کٹ لو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے پیس کر کے اور دس کلو تمہ ہو گیا جی اس میں ایسے ایک ہاتھ چاروں اجوائن لے لینے ہیں بجار میں چار طرح کی آپ کو پنساری سے اجوائن مل جائے گی تو یہ ایک ہاتھ آپ نے چاروں اجوائن لے لینے ہیں اور ایک ہاتھ چاروں نمک جو لے لینے ہیں اور یہ سارے سمان کو آپ نے مٹکے میں ڈال کے اچھے سے اس کو ملا دینا ہے اور اس کو آپ نے اوپر سے کپڑے سے باندھ کے اور آپ دھوپ میں رکھ دو تو یہ رہے گا آپ کا اکٹوبر میں ہمارے یہاں اکٹوبر مہینے میں یہ پک کر تیار ہوتے ہیں اور اکٹوبر میں ہی آپ نے اس کو ڈال لینا ہے کیونکہ آگے اگر آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے سردی آ جائے گا تو پھر اس میں فنگس بغیرہ لگ جاتی ہے جی تو یہ ہے کہ بھی دیوالی کے قریب آپ اس کو توڑ کے بری کر کے مٹکے میں ڈال دیا جنہیں اس کو اکٹوبر میں بنا لیتے ہیں اور سارا سال ہی اوز کرتے ہیں سارا سال آپ کے پاس ایک عوشدی ہے جی جی کہ گائے جب جور جور سے پیر مارنے لگ جائے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو پیٹ درد ہوگا تو بند مٹھی آپ نے میرے پاس چورن تیار کیا ہوا رکھا ہوا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس سے جو ہم نے چورن جو تیار کر رکھا ہے یہ جو ہے یہ چورن ہم نے جو تیار کیا ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے جب اکٹوبر کے مہینے میں اس کو بری کٹ کے اور وہ جو سمان آپ کو بتایا ہے چاروں ایٹم چاروں نمک چاروں اجوائیں ڈال کے اور اس کو آپ نے ڈیلی ایک بار اس کو ہلانا ہے تاکہ اس میں فنگس وغیرہ نہ لگے اور وہ سوکتا جائے گا سوکتا جائے گا جب ایک دم سوک جائے گا تو آپ نے اس کو پھر چورن کو اس کو ملعب تو جب ایک دم سوک جائے تو اس کو پھر جو سوکنے کے بعد درائے ہو جائے گا تو پھر اس کو کنڈے میں آپ اس کو پیس لینا ہے پیس کے پھر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہو اور ایوان آپ میں دیکھو الگ الگ جو ہیومن پر تو اپنے نہیں میں نے آپ کو ایسے نہیں اپنے بول سکتے پر ہاں میں اپنے خود میری باڈی کے حساب سے میں اس کو جتنا ڈائجسٹ کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اتنا جو ہے یہ ایک بندے کے لیے کافی ہے اور اگر کسی کو مطلق کوج وغیرہ کی شکایت ہے میں خود جو اجما کے دیکھا ہے پھر آپ نے اتنا لے لنا اور اگر پیڑ درد ہو ایسی ڈیٹی گیس وغیرہ ہو تو میرے اوپر یہ اتنا سوٹ کیا بلکل ٹھیک ہے جی یہ ماترہ کم جادہ ہوتی رہتی ہے ماترہ کم جاتی ہوتی رہتی ہے اوکی 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 باقی اس کا یوز ایسی ہی کرنا ہے اگر ہمیں گائے بہنس کو دینا ہے تو اس کو اس ماترہ میں رکھنا ہے تو گیس جو اپنے گائے یا بہنس کو جب آپ نے یہ دینا ہے تو آپ ایک بند مٹھی مطلب پیڑ درد میں یا آپ ویسے ریگلر بھی ہفتے میں ایک بار بند مٹھی دے سکتے ہو اگر بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیڑ درد ہے تو آپ نے بند مٹھی گائے کو پکڑ کے اور موں میں آپ اس کو ڈال دو سر اپنا آپ کونٹیکٹ نمبر دینا چاہیں گے 96 490 38 200 تو اس نمبر پہ سر سے آپ کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہیں پشوں سے ریگارڈنگ بھی اور اپنے بارے میں جو ہمیں سر نے بتایا اس کے بارے میں بھی دوستو مجھے پوری مید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل سے جڑنے کے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو